ڈالر کی آج بھی ہونچی اڑان انٹر بینک میں ایک سو باون روپے کا ہو گیا چار دن میں ڈالر دس روپے مہنگا پاکستان کے بیرونی قرضوں میں ایک ہزار ایک سو چودہ ارب روپے کا اضافہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ایک سو تریپن تک جا پہنچا آئی ایم ایف کے پاس جانا وقت کی ضرورت ہے نون لیگ ایسی حالت کر گئی کہ اور کوئی چارہ نہ تھا وزیر اطلاع پنجاب سمسام بخاری کہتے ہیں لوٹ مار کرنے والوں کو رعایت نہیں ملے گی لوگ ڈالر اپنے پاس رکھنے کے بجائے فروخت کریں وزیر خارجہ شنگائی تاون تنظیم وزرائے خارجہ کا دو روزہ اجلاس آج بشکیک میں شروع ہوگا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کرغستان روانہ روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو میں کہا چین اور روس وزرائے خارجہ سے ملاقات ہوگی ایران کی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار کیا جالی بینک اکاؤنٹس کیس زرداری اور فریال سمیں تیس ملزمان کے خلاف پیش رفت نیب نے سترہ گواہان کی فیرس اعتصاب عدالت میں جمع کر دی ایسی سی پی کے اسسٹنٹ ڈریکٹر شامل آرٹ کا تعلق ایف آئی اے سے ہے تفتیشی افسر محمد علی عبدو بھی زرداری کے خلاف گواہی دیں گے اسلام آباد ہائی کوٹ میں نواز شریف کی طبی بنیادوں پر سزا موطلی درخواست پر سما سابق وزیر اعظم کی میڈیکل ریپورٹس پیش وکیل خواجہ حریس کہتے ہیں علاج ہو رہا ہے لیکن اب مرض بڑھ چکا ہے عدالت نے نیب سے جواب طلب کر لیا سوپریٹنڈنٹ کوٹ لکپن جیل کو بھی نوٹس جاری کراچی سرکلر ریلوے بحالی مشن کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کا ساتھویں روز گلشن اقبال بلوک تیرہ میں کاروائی انٹی انکروچمنٹ ٹیم گیلانی سٹیشن سے آگے بڑھ گئی آج آپریشن میں بیالیس یونٹس کو مسمار کیا جائے گا اور ورلڈ کپ 2019 کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کی کٹ کے رونمائی سبز رنگ نمائی رکھا گیا ہے شرٹ کے دائیں جانب ورلڈ کپ اور بائیں جانب پی سی بی کا لوگو ہے پیچھے پلئیرز کے نام پر قومی جھنڈا بنا ہوا ہے